پچھلے آٹھ نو سال میں پردانونتری موڈی جی کے نیترد میں ہمارے سرکار نے ٹیکنالوجی کے دنیا میں ہمارے دیش کا نقشہ بدل دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جیسے ابھی یو ایس میں بھارت اور یو ایس کا ایک طرح سے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہوا ہے کہ آنے والے سالوں میں ٹیکنالوجی کے دنیا میں ہم دونوں ساتھ مل کر کام کریں گے ہمارے دیش میں آج ایٹی فائیو کروڑ بھارتواسی انٹرنیٹ سے جڑے ہیں اور آنے والے تین سال میں وہ نمبر ہوگا ایک سو بیس کروڑ کافی سارے لوگ مہلہ ہیں بزرگ بچے یوہ گرامی للاکے سے شہر سے لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں اور انٹرنیٹ سے ہمارے ان کے لائف میں ایک طرح سے بدلہ بھی آیا ہے تو انٹرنیٹ جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک طرح سے اچھا چیز ہے اور اچھاپن کا ایک طرح سے ایک سیمبل ہے اس کے ساتھ ایسے کافی سارے لوگ ہیں سٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں باہر کے ویدیش کے دیش کے خوفیہ ایجنسیز بھی ہیں جو ہمارے دیش کے انٹرنیٹ میں سائیبر کرائیم سائیبر یوزر حام ایسے فینومنن کا تھوڑا سا ایک طرح سے ہم کو درشوی دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت سرکار نے بہت اس میں ایکشن لیا ہے ہمارے ایک سرٹ نام کے ایک اورگنیزیشن میں کافی ٹیکنالوجی کا کیپیسٹی ہم نے بڑھایا ہے اور ہم آنے والے ہفتے میں مہینوں میں ایک دو نئے بل بھی لے کے آ رہے ہیں لیجیسلیٹیو ایک دیجیل پرسنل ڈیٹا پروڈیکشن بل ہوگا اور ایک دیجیل انڈیا ایٹ ہوگا جہاں پر مول روپ سے جو مل ملا کر یہ سائیبر کرائیم کا فینومنن ہے اور سائیبر سیکیورٹی کا جو ایک طرح سے ہمیں ہمارے ڈیجیل ناغریز کو دینا ہے اس کے لئے پرافدان ہوں گے ان لاؤز میں اور ٹیکنالوجی کے دوارا ہم پولیس کو ششکت بنائیں گے بنا رہے ہیں سٹیٹ کے پولیسوں کو تاکہ وہ ایسے سائیبر کرائیم اور سائیبر کرمینل کو ایک طرح سے انویسٹیگیٹ کریں اور پروسیکوٹ کر پائیں گے جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کی ایک طرح سے جیادہ سائیبر کرائیم اوبر رہا ہے میں کوئی پولٹکس کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن دیکھئے بیہار میں راجستان میں ایک طرح سے سائیبر کرائیم اور سائیبر کرمینلز کا انویسٹیگیشن کا جو ایک طرح سے ٹریک ریکارڈ ہے ان کے پولیس میں بہت ویک ہے اور ایک طرح سے اس کے قارن ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں بیٹھ کر لوگ سائیبر کرائیم کرتے ہیں دیش کے پورے دیش میں بیٹھے ہوئے ہماری ڈیجیل ناغریز کو تو یہ سٹیٹس کو ہم اوارنس کریٹ کرتے ہیں سنسٹیٹائزیزیشن کرتے ہیں اور چہتاونی بھی دیتے ہیں کہ دیکھئے یہ ایک اچھا ایشو نہیں ہے کہ وہ اپنے پولیس میں اپنے پولیسنگ سسٹم میں سائیبر سیکیورٹی کا کیپیسٹی بھی بڑھائے گورنٹ او انڈیا has spent almost 500 crores in the last 4 years in creating awareness in schools in colleges in in villages but the issue is not just about awareness it's also about the local policing ability to detect and prosecute cybercrimes and the fundamental reality of crimes is if you do not detect and prosecute criminals who conduct crimes there is no deterrent that you don't prevent them from doing it again. so like i said the internet's phenomenon is that you can sit in one place and you can conduct crimes against a victim that couldn't be in any other part of the country so therefore there are cases that we are hearing about and we are tracking very carefully that in some states where the policing or cyber policing is weak or they are not able to investigate and prosecute for lack of capacity there is an increase in cyber criminal activity and and there is almost a bunching together a concentration of cyber criminal activity so this is something that we are working with the state governments to make sure that they do what they are supposed to do because law and order is the state government's responsibility.